ٹارٹا سکائی تراسی اسٹ کی جو نا سی لائن پر دھوم مچ گئی ہے جیسے سی لائن پر آن ہوئی ہے یہ دھوم مچ گئی ہے وہ ہے گیارہ زیرو دس فریزنٹل بتیسے نیچے کی طرف کرنے ڈاؤن کرنے دو موف کرنے اور سیگنل ہمارے پاس سٹیبل ہو گئے یہ دیکھیں جی سیمنٹی پرسنٹ آگے اللہ علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد فرحان اور آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں فرحان ڈیسٹلیکٹیکل میں امیت کرتا ہوں سب لوگ خیروفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم میں ہوں گے تو آج کل جو نا تاٹا سکائی تراسی اسٹ کی جو نا سی لائن پر دھوم مچ گئی ہے جیسے سی لائن پر آن ہوئی ہے یہ دھوم مچ گئی ہے تاٹا سکائی کی تو کیا کرنا ہے جناب ہم آج نا سکس تاٹا سکائی سیٹ کریں گے نا سکس تاٹا سکائی تراسی اسٹ کی سیٹنگ کریں گے احسان سے احسان دو فیٹ کی دیش پر یہ میرے پاس اڈائی فیٹ کی دیش ہے بیسکلی میں ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں اڈائی فیٹ کی دیش ہے اور یہ دو فیٹ کی دیش پر بھی تاٹا سکائی فل بڑ فل ریسیو ہوگی آج آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سارا گائیڈ کروں گا کیسے کہاں سے موف کرنا ہے کیسے ہیدر کرنا ہے یہ ہے نا سکس فیٹ ہے اس کے سیگنل دیکھ رہے ہیں سیونٹی تھری پرسنٹ سیگنل ہے چینل بھی پیچھے چلا ہوا ہے یہ دیکھیں اور اس کے میں زوم کر کے آپ کو تھوڑے قریب سے بھی سیگنل دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں تھوڑا سا یوٹیوپر مسئلہ ہے کلیر جانا کلیر آپ کو نہیں دکھا سکتا میں چاہرہ تو یہاں پر یہ دیکھیں جناب ہم نے کیا کیا نا سکس ہماری فیٹ ہے ابھی ہم نے کیا کرنا جانا ہے جناب ہم اپنی سے اس کی جانب سلائیڈ کی جانب ہوں ٹاٹا سکائی میں لگا رہے تو یہاں سے یہ میں نے ٹاٹا سکائی سیلیکٹ کر لی اور ابھی اس کی جناب فریکنسی کون سی ہے وہ میں آپ کو قریب چل کے بتاتا ہوں تو جی فرنڈز یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ زی سینما میں نے چینل لگایا اور اس کی فریکنسی لگا سکتے ہیں گیارہ زیرو پچاس ہوریزنٹل بتیس سات سو اور ورٹیکل میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی ایک اور سٹرونگ ٹی پی ہے وہ ہے گیارہ زیرو دس ہوریزنٹل بتیس سات سو بھی وہ بھی لگا سکتے ہیں بتیس سات سو تو یہاں پر میں اس کو اوکی کرتا ہوں اس کو میں ہیسے زوم سیگنل پر لگا لیتا ہوں اور الن بی کی جو پوزیشن ہے بلکل اسی طرح سیم رہے گی اس کو کہیں آپ نے نہیں چھیڑنا اور ڈش کے پیچھے جلتا ہوں وہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کہاں پر موف کرے ہیں تو اس کے سگنل جو ہمیں رسی ہو جائیں گے ٹاٹسکائی کے تو جی ور ہم ڈش کے پیچھے آگئے ہیں اور آپ کو بتا دوں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے فریکنسی بھی لگا دی اس کی سٹرونگ سائیڈ میں شو ہو رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جناب اب ہم نے کرنا ہے جی ڈش کو کتنا جناب ڈش کو ہم نے کیا کرنا ہے ڈش کو ہم نے دو انچ ڈاؤن کرنا ہے سوری دو نہیں ایک انچ ڈاؤن کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں دو انگل اس کو ہم نے نیچے کی طرف کرنا ہے ڈاؤن کرنا ہے دو اس طرح اور رائٹ آپ نے کرنا ہے جناب رائٹ بھی یہ رائٹ آپ نے دو انچ کرنا ہے اس کو ڈاؤن میں جلدی جلدی کر لیتا ہوں اس کو بسیکلی میں ڈاؤن نہیں کر سکتا اور زیادہ کیوں کہ یہاں پر یہ نا یہ والا راڈ بہت لمبا ہے اس کو کٹنا پڑ گئے اس کو سمپل سے میں کسی جگار کے ساتھ لے دیں نیچے کوئی اینٹ وغیرہ وہ رکھ کے آگے سے پھر اس کو میں ڈاؤن کروں گا اور اس کو ڈش کے پیچھے بیٹھ کر آپ نے رائٹ سیڈ کی طرح اس کو موف کرنا ہے اس کو ڈش کے پیچھے بیٹھ کر اس کو آپ نے ایک انچ ڈاؤن کرنا ہے اور ڈش کے پیچھے بیٹھ کر آپ نے جو نا سوری رائٹ کی سائیڈ اس کو موف کرنا ہے کتنا موف کرنا ہے دو انچ موف کرنا ہے ڈیڑھ یا دو انچ اس کو موف کرنا ہے لن بی کی پوزیشن سیم رہے گی ویڈیو کے طرح جانے سے پہلے میری روکیسٹر کے میرے چینل کو سپرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو چلیں جی اس کو میں کوئی جگار لگا لیتا ہوں تو ویڈر اس کو کیا کرنا ہے میں پیچھے سے اسی طرح اٹھاؤں گا اس طرح میں تھوڑا سا اب کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آگے سے کیونکہ راڑ میرا نیچے ڈاؤن ہی اور آپ نے ڈاؤن کر لینا ہے پیچھے سے ایک اچ ڈاؤن کر لینا ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جناب اس کو آپ نے یہاں سے اگر پکڑ کرنا ہے تو لیفٹ سائیڈ کی کرنا ہے اور یہاں سے اگر پکڑنا ہے پیچھے سے راڈ کی درست تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے لیفٹ سائیڈ کی طرف موو کرنا ہے اس طرح تو میں یہاں سے پکڑ کر اور اس کو جو نہ تھوڑا تھوڑا ادھر لیفٹ سائیڈ کی طرف پیچھے سے راڈ کی طرف پکڑ کر کر رہا ہوں آپ بھی لوگ دیکھ لیں کچھ سگنل ہمارے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی اتنا سا ہم نے موو کرنا ہے اور سگنل ہمارے پاس سٹیبل ہو گئے یہ دیکھیں جی سیونٹی پرسنٹ آ گئے اوریجنل سگنل بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح ہمارے اوریجنل وہ سگنل ہمارے پاس ریسیب ہو گئے یہ آپ دیکھیں جی سیونٹی پرسنٹ تو یہاں پر میں جلدی جلدی اس کو کیا کرتا ہوں آگے کوئی چھوٹا سا پتھر ویرہ رکھ کر اس کو اسی طرح ٹائٹ کر لیتا ہوں یہ جگہ پر تو جیور یہاں پر یہ دیکھیں کچھ اس طرح جگال لگا کر آگے چھوٹا سا پتھر رکھے اور سیگنل ہمارے سیونٹی ون ہوگے آپ تقریبا جو ہے نا سیونٹی ون یا سیونٹی ڈو پرسنٹ سیگنل کر لیں گی تو آپ کے حواظ میں کمالٹاٹس کا ریسیو ہو جائے گی ابھی سیونٹی ون پرسنٹ اس کے سیگنل نے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے ابھی میں ایک نمبر چینل لگا لیتا ہوں ایک نمبر پر میں کلک کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں اس کے سیگنل سیونٹی فور ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس ٹی پی جو میں نے بتائی نا 11.50 32 سا سو اور اس کے اگر سیونٹی ون کر لیتے ہیں نا یا ٹو تو پھر پوری سیڈائٹ رسی ہوگی پہلے نمبر پر یہ دیکھیں سیگنل ہمارے پاس سیونٹی فور ہیں اور آخر آخر والی پر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ چھے سو سنٹالیس لگا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ سیونٹی ون پرسنٹ ہے اچھا کچھ چینل میں میں نے ریموف کی ہوئے اس پر چینل تھے وہ سات سو چوبیس میرے خیال میں کوئی چینل تھے تو میں نے کچھ ڈلیٹ کی تھے میرے رسیور کی میموری فل ہو گئی تھی اس لیے یہ دیکھیں پلکل آپ کے پاس فور رسیور ہوگی یہ سیٹلائٹ تو جی وار میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگا اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں تفتہ کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ